بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ولی خان نے کہا تھا کہ طاقت کے اس کھیل کی آخری جنگ جو ہے وہ پنجاب میں لڑی جائے گی میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید وقت آ چکا ہے پی ڈی ایم کا جو ایک بڑا لیڈر اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے وہ ایک بڑا کھیل گھٹیا چال چال رہے ہیں اس پر بھی میں بات کرتا ہوں یوکرین کو اتھیار بیچنے کا معاملہ ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ چکا ہے یوکرین کے سردہ امریکہ میں وزیراللہ خیبر پختون خواہ جمعے کو اسمبلی تحلیل کریں گے یا نہیں یا ایسی نوٹنکی جو سرکس پنجاب میں لگی ہے ایسا ہی معاملہ ہوگا سپیشل سنٹرل جیل عدالت نے جو آزم سواتی کی درخواست زمانت خارج کی تو کیا کہا بھئی اگر خالجی کرنی تھی تو جزن بارہ دسمبر کو کر دیتے تاکہ فیصلہ آیا تھا کم از کم یہ تو ہوتا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہوتا اب تک سواتی کو نشانہ عبرت بنانا ہے بس جس طرح جائج صاحب نے فرمایا نہ بھی کہ ایک ہی جرم دو بار کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ رات کی تاریخی میں پنجاب میں مارشلال لگانے کی تیاریاں عمر بندیال صاحب جو لاہور ریجسٹری میں بڑھوڑاتے ہوئے پہنچ گئے نو اپریل جیسے نے ایک فون کال آئی تھی نین سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں پہنچا دیا عوام کا منڈیٹ یہی ہے کہ ریجیم چینج سارے وعدے پورے کرنے نواز شریف کا پہلا اہم کیس ختم یہ کون سا کیس تھا عمران خان سے کیا تعلق ساری باتیں آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ سولہ دسمبر کو عمران خان کے پاس یہ آپشن تھا کہ سیملیاں توڑنے تو کیوں نہیں توڑیں اس کھیل کو اتنا لمبا کیوں کیا گیا تیکھ اس کا بڑا واضح سا جواب میں بتاتا ہوں خیبر پختونخواہ میں ملک کی اس وقت جو مقتدر قوتیں ہیں جان بوجھ کر آگ سے کھیل رہی ہیں تاکہ امریکہ کو ائر بیس دیں ملٹری بیسز دیں بدلے میں امداد ملے میشہ ٹھیک ہو فلا بابود پیسہ آئے ڈالر آئے کنٹینر آئے بیلجیم فلیڈ بنے پیداواری میشہ تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے اس قابل بنائیں کہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اپنی سیاسی کٹ پتلیوں کی وجہ سے ملک کو لوٹ سکے اس کے ساتھ 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 یوکرین کو بھی اتھیار دیے جا رہے ہیں حالانکہ روس ایران چین سعودیہ ترکی ایک طرف کھڑے ہیں لیکن یہ چونکہ انہیں پیسہ چاہیے اس وقت بیچنے کو آپ کو چھرار نہیں سوائے اتھیار ہوں گے تو سعودیہ اور ایران بھی کٹھے ہو رہے ہیں وہاں سے بھی جو مال ملتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اردن میں جن کی میٹنگ ہوئی آج بہت بڑی میٹنگ تھی اس پر میں پھر بات کروں گا اب قرائے کی بارال بندوقی انہیں نہیں چاہیے تو اس لئے اب کوئی نیا درڈ ڈھونڈنا ہے جہاں سے مال بنے کچھ سالوں کے لیے کام چلایا جا سکے اور عوام جہاں جائے جانا ہے کمزور معیشت کمزور حکومت بنا کر عمران خان کو دے دیں گے کچھ سال عوام دوبارہ لٹک جائے یہ بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جانے والے چلے کہ اب نیا مالک جو اس ملک ہے وہ بلکل غیر متعلق ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں نہ ہوں طاقتور کسی کھیل میں حصہ لیں گے وہی کریں گے جو ان کا کام ہے اب دیکھیں ان کی نیوٹریلٹی کو چیک کرنے کے لیے یا تو آپ جنرل الیکشن تک کا انتظار کریں یا پھر چالیس سیٹیں گوا کر لنگڑی لوڑی حکومت جس میں خالت مقبول جیسا اور ان چودری جیسے بدماشی کریں آپ کے ساتھ پھر انہیں آپ ایکسپوز کریں اور پھر دیکھیں ہوتا ہے کیا دوسرا معاملہ کاف لیگ جن کے ساتھ تحریک انصاف کی پنجاب میں سیاست جڑی ہوئی ہے انہیں ٹیسٹ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں الیکشن میں جانے سے پہلے کہنے کو تو جان دینے کو تیار ہے لیکن اقتدار چھوڑتے موت پڑتی ہے کہتے ہیں جن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کھڑے ہیں آج نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ ہاتھ اٹھا لے تو ان کا دو ہزار دو میں جو حشر ہوا وہی حال ہوگا یہ قومی صوبائی کیا ہے اسلامباد کراچی کے الیکشن سے اتنا ڈرے ہوئے میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے چیزیں الیکشن کے لیے سنبھال کے رکھی تھی عمران خان نے جمعہ تک کا وقت دے کہ وہ ساری چالنے ضائع کر دی اب کل ان کے پاس آخری دن ہے اور اس سب کو سامنے آ جگا اب مزید بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نئی فیک ویڈیو لگا دیں کوئی جالی ویڈیو لگا دیں بات اب عمران خان اور کاری صاحب کے درمیان ہی جاتی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ کون تھا بھی زندہ ہے نام تو بدل گئے ہیں لیکن کردار وہی ہیں ایک ایک چہرے سے ماسک اتر چکا ہے اب سی ایم ہاؤس کے سامنے کنٹینر آئے کسی کو پتہ ہی نہیں انتظامیاں کس کے حکم پہ کہہ رہی تھی کون ہے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ آٹھ اور نو اپریل والی بردات کون کر رہا ہے قیدیوں کی وین کی جگہیں صفحہ کنٹینر آگئے عدالت بھی جو تھے وہ بڑے صاحب لاہور میں ہی تھے کھول نہ ہوتا چابی دکان کیونکہ جیب نہیں ہوتی ہے ہر وقت آپ کو پتہ ہے بنانا پبلک ریپبلک پاکستان میں خوش آمدید پی ڈی ایم اور اس کی پشت پناہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو اتنے بچکانہ حرکتیں اور فضول اس لیول پر چلے گے کیونکہ تو بات کرنے کو آپ دل نہیں کرتا لیکن جو بکتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے وہی آپ دیکھ لیں میڈیا میں بوسر لوگوں کو لیکن کمپنی کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی کلاس جو ہے وہ زیادہ دیر تک بچی نہیں سکتی نہ بلاول نہ مریم انہیں نوجوان نسل کبھی تسلیم نہیں کرے گی کبھی ان کو تسلیم نہیں کرے گی اس کی وجہ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی جیت ہے اب یہ اپنا ٹائم اور لوگ اور عوام کا جو پیسہ خام خضائے گا رہے ہیں یہ چار تصویریں دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کون لوگ ہیں باقی میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کیونکہ عجیب انسان ہے یہ ابھی بھی سمجھتا ہے کانونی طریقے سے ان جانوروں سے جیت جائیں گی میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کا شاید وہ واحد لیڈر رہک چکا ہے جو اس قانون اس سسٹم اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کوشش کر رہا ہے کہ اسے انصاف ملے ورنہ اس قوم میں آپ دیکھ لیں وہ کس طرح لے رہے ہیں انصاف باقی شہروں باقی ملکوں میں ملک کے دیگر حصوں میں حالات یہ ہے کہ نجی محفلوں میں عمران خان کے بارے میں ملک کے سب سے طاقتور شخص جو گفتگو کر رہے ہیں وہ باتیں اچھی نہیں ہیں لیکن بات سادہ سی ہے کہ ایک دفترہ کا آپ کے کنٹرول میں ہو آپ کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں کوئی باہر سے بندہ آکے کہ کیوں تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو آپ کی افسری تو بیسی ختم ہو جاتی ہے اس وقت حالات یہی ہیں حکم انہیں باہر سے دیا جا رہا ہے تین ہفتوں میں لوگ اس حالت پر پہنچ گئے کہ مجبور ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ بدلہ کچھ نہیں ہے عمران خان کو دیکھیں یہ دھمکی بھی دی گی کہ آپ لائن پر آو ورنہ ویڈیو ریلیز ہو اب انہیں دیکھیں کوئی بندہ سمجھائے انہیں جو ریلیز کر رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑھتا وجہ کیا ہے اس وقت پیٹ پہ لات پڑی ہے بھائی آڈیو ویڈیو ختم ہے آڈیو ویڈیو کا زور کم کرنے مہنگائی کم کرو انڈے ڈبلوٹیاں سستی کرو پھر دیکھو دمشق میں کہت پڑا تھا تو لوگ اس دور میں عاشقی مشوقی بھول گئے فرون لطیفہ ناچ گناہ شائری ہسی ٹھٹھا مزاق جھگتے سب بھول گئے عوام روٹی روٹی سے تنگ ہے ان کی دلچسپی معیشت اور معاش اور ان سکینڈلز میں نہیں ہیں معاش میں پیسوں میں سٹاک مرکٹ روزانہ کریش ہو رہی ہے سرمایہ داروں کے اربو روپے ڈوب رہے ہیں سارے دارے روزانہ لوگوں کو نکال رہے ہیں کام سے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں ٹوئٹا انڈس پلانٹ ختم ہو رہے ہیں مہنگائی کا ایسا طوفان جو تاریخ میں نہیں آیا تاریخ میں ایک رکم کی پانچ ارب قیمت اب لگ رہی ہے جو پچس میں بھگتا تھا ایم پی اے پچانوے فیصد ڈیفالٹ کے قریب ہیں اب کون اوپر کون طاقتوار ہے ان کو اپنی پینٹوں اپنی بیلٹوں کی فکر ہے وہ پہلے ہی اتر چکی ہیں اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے لوگوں کو نہیں دلچسپی اس میں توشہ خانہ فیک آڈیو کو اس کے پیچھے لگا کر ایک ہی دن میں انہوں نے آصف زرداری گلانی اور نواز شریف کے توشہ خانہ کے تمام کیس ختم کر دی یہ وہی توشہ خانہ تھا جس میں امران حان کو ناہل کرنے جا رہے تھے لانت ہے ایسے سسٹم پر دیکھیں جنرل حارون اسلم کی آپ پیشنگوئی سنیں کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں انہیں بتدریج بگاڑا جا رہا ہے خودکش حملے دوبارہ شروع ہیں نوبت یہاں تک آئی کہ امریکہ بقاعدہ طور پر پاکستان کو دہشتگردی سے نمٹنے کی پیشکش کر رہا ہے یعنی کیا مطلب ڈرون بھی ماریں گے ممکنہ اڈے بھی دیں گے اور نیوکلئر کے پھر وہ جو آپ کو پتا ہے اس سے دستبردار ہو جو حالانکہ معاملات اندر کیا ہے کہ سنت اطمائد بند سٹاک ایکچین مارکٹ جو ہے وہ بری طرح بترین مندی کل ہوئی کونو ٹیکسٹائل جیسی مل ایشیا کی عظیم مل بند فیصلہ بات کا لوم سیکٹر بند اور ساٹھ لاکھ سے اوپر خاندان بے روزگار بھئی خبر دینی ہے بھارتی تیاروں کی سندھ ائرپورٹ پر جو بار بار ہنگامی لینڈنگ کے ڈالر نکلیں وہ بتاؤ کتنے ڈالر ملک سے نکلیں دو سو ساٹھ پہ ڈالر کیوں نہیں مل رہا بجلی کے جو نرخ ہیں وہ پچاس سر پہ یونٹ اور ڈیزر اور پیٹرول کی قیمت ان کی پھر اوپر سے سمریاں مزید آ رہی ہیں وہ اور وزیر خزانہ جو ہے وہ گمنام کہاں رہا دو دن آٹھ مہینے سے وہ کیا کر رہا ہے کیا ورد آتی ہے چوبیس چینل چوبیس گھنٹے توشہ خانہ اور آڈیو لیکس اور اب بنارے ویڈیو لیکس ایک سرکاری ملازم بارہ عرب خاندان سمیت لے کر دبائی کیسے نکل گیا وہ بتاؤ لیکن یہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ ملکی حالات عمران خان اور مریم نواز کے درمیان بھی کوئی آڈیو ڈال دیں گے ایسی ان کا کام ایسے چلتا ہے اس گندگی سے لوگ اس کی غلازت کی وجہ سے بچ کر چلتے ہیں یہ سمجھتے ہیں لوگ درتے ہیں لوگ نہیں درتے ان چیزوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیک ویڈیو آڈیو ریلیز پٹرول کیا ڈیٹھ سو پی آجائے گا مرگی سوا سو پی آجائے گی پیاز پشلی قیمت میں ملے گا لوگوں کبھی بھی نہیں اور ہوتا ہے تو دو کی جگہ چار کرو اور پون کرو بشاک یہ گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ پھر بیٹھ کے دیکھو بھی وہاں لگاؤ بڑے بڑے شوز پر اپنی دیواروں پر لوگوں کی صحت پر اثر نہیں پڑتا حالات کیا ہیں ذرا سنیں کہ کس طرف جا رہے ہیں میں جو بار بار سٹاک مارکٹ کی بات کروں کر میں دیکھ کے پریشان ہو گئے ہزاروں پوائنٹس کی انڈیکس انتالیس ہزار پانچ سو پچاس کی رکا ہوا تھا اربوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے وہ لفاف صحافیوں نے مجالے کسی ایک کو بھی شرم آئے اور اس بات پر بات کرے وہ عمران خان کی کردار کوشی پہ لگے وہ سچ بتائیں لوگوں کو خبریں بتائیں بتائیں جن بچیوں کی شادیاں ان کا سونہ ایک سو ایک لاکھ بیس ہزار پر تولہ ہو گئے ڈالر دو سو ستا سٹو بھی نہیں ملا یہ ریٹ ہے اس کا سٹاک ایکسچینج پانچ سو پوائنٹس یہ بتاؤ لوگوں کو پوری کی پوری بات بتاؤ ان کو کہ اس کے گرنے کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی بتاؤ لوگوں کو یہ لفافیں نہیں بتائیں گے کبھی بھی آپ کو کہ عمران خان نے کرونا میں کیسے کنٹرول کی دی اس وقت گری تھی بلکل اس وقت کرونا کے نائم سیم کیسے کنٹرول خان کر گیا کرو پریس کانفرنس اس پہ لاؤ بڑے بڑے لوگ اس پہ بات کرو کو سیاسی میدان میں تحریک انصاف سے جو مقابل دیکھیں تحریک انصاف اور پی ڈی ایم ان کی آپس میں سیاسی دشمنی سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے سٹائل سے اس چنگ کو لڑ لے ہیں ٹھیک ہے آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز جو بنے اس پر ثبوت نہیں مل سکے تو انہوں نے بوٹ چاٹا اور واپس آگے تحریک انصاف کا فوکس یہ تھا جو عوامی نویت کے کیس ہے جو تقریباً ہر سیاسی جماعت کو کرنے چاہیے مطلب کیا انہوں نے کوئی فہش کتابیں لکھوائیں کوئی پوسٹر پھنک ہوائے جہازوں سے کوئی آڈیو وڈیو ریلیز کرائیں کسی کو ننگا کیا کسی کو مارا کیا مریم نواز بلاول فضل و ریمان یا ان کے خاندان کے متعلق کوئی ایسی چیزیں انہوں نے لائیں انہوں نے اگر اس طرح کی چیزیں کی ہوتی تو وہ ساملے لیکن دشمنی ہمیشہ خاندانی بندے سے ہو تو فائدہ ہے سپورٹ کریں کیونکہ چوری اور کرپشن خان کی ثابت نے ہوئی ان کا کام ہے کرپشن نکالے یہ مذہبی کارڈ کبھی پون کارڈ کبھی فو فلم کبھی یہ فلم وہ ستر سال کا بندہ اسے کسی نے امام مسجد تو بنانا نہیں کسی نے کوئی بین بیٹی کا رشتہ دینا اس کا کردار چیک کریں کہ اسے ملک چلوانا ہے وہاں چاہیے مخلص نیک اماندار بندہ جو کہ اس ملک کو چلے ان کا پیسہ نہ لوٹے غریب لوٹا ہوا اس کی چادر نہ اتارے سے یہ ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے اپنی شلوار تارتے ہیں اور جب ڈیوٹی پہ آتے ہیں دوسروں کی اتارنا شروع کر دیتے ہیں مقصدی سادہ سے ان کا پی ڈی ایم کی حکومت ہی ساری اتنی چل رہی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے دیکھیں تاریخی کردار کشی کی انہوں نے تاریخی کیونکہ ان کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا یہ زلفکار لی بھٹو کو نہیں توڑ سکے اب مجھے شرم آتی اس بینظیر زرداری کے فرزند پہ یہ عمران خان کی کردار کشیمنٹ کے ساتھ شامل ہے جس کی اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا لیکن عمران خان کے یہ بھی حسانات مانے اس قوم کو اتنا شعور دیا کہ مریم نواز جیو بھٹو کے نعرے لگاتی رہی مولوی فضل وہ باچہ خان کے فلسفے پر یہ این پی مفتی بحمود کا بیٹا کھڑے ہو گئے وہاں پاکستان کو گالیاں دینے والے اور پاکستان بنانے والے بیٹھے ہوئے تھے کٹھے اب وہ زرداری کہہ رہے ہیں حمزہ میرے بلاول سے کم نہیں ہے ہم اسے دونوں دونوں کو وزیعظم کٹھا لگائے ایک صبح کا ایک رات کا بہترین چالیس سالوں میں سب چور کٹھے ہو اور میں کہا ہی اس قدر بڑھ گئی ہے واقعی بڑھ گئی ہے میں نہیں مانتا ہوں ایم پی اے پچیس کروڑ تک مل جاتا تھا آج کال وہ پانچ چھ رب تک سنے گیمت چلی گئی ہے دہائیوں تک یہ گربان پھاڑتے اور پیٹ چاک کرتے اور گسیڑتے تھے نیب کے کیسز پہ خان نے ایک بار پرویزل آئی کو ڈاکو کا مان گئے اس کو چور روز کہتا ہے نہیں مانتے بینظیر بھٹو ان معاملات سے زرداری کو دور رکھتی تھی یہ شخص کس طرح کابینہ کا حصہ بنے اس کو نہیں لیکن یہ اب سابق جرنیلوں کو بروکر بن کے سودا کروانے کے لیے ہر وقت درمیان میں میڈل مین موجود زلہ سا معاملہ ہو اس سندھ سے لوگوں کا پیسہ اپنا نہیں لگاتے یہ تصویر دیکھیں آپ یہ ہے آپ کے سامنے ایک تصویر اس میں ٹریک سوٹ میں صدر بائیڈن سے ملاقات کرنا ہے زلنس کی پیٹریانٹ میزائل کا طوفہ لے کر اپنے ملک جا رہا ہے اس نے اپنا ملک بچانا ہے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ پہلے تین ملکوں میں ڈیفالٹ کرنا ہے جن میں دو ہو چکے ہیں گھانا اور سیر لنکا تیسرا پاکستان ہے پچانویں فیصد ڈیفالٹ بورڈر لائن پر کھڑا ہے اور اس کا وزیر ایارجا وساچی کے سوٹ پہن کے گوچی کی جوتیاں پہن کے یہ کہتا ہے امریکہ کی یہ واشنگٹن کی جو امارت اسفاہ خانے کی بیچنا لازمی ہے اور رائیونٹ جاتی عمرہ بیچ اپنا بلاول ہاؤس بیچنا پنڈی میں بجے وہ بیچ تم نے قوم کے اساسے کیوں بیچنے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے ایسے ایسے مہنگے کپڑے پہن کے آجاتے ہیں ان کے پاس موڑھا کے اپنا چار فٹ کا کیوں کریں جنگ چل رہی ہے حالات دیکھیں وہاں بھوک سے مر رہی ہے لیکن ان کا صدر ان کے ساتھ دنیا بھر میں جنگ لڑ رہا ہے کپڑے دیکھیں پتہ چلتا ہے وہ یہاں بھوک اور غربت سے لڑ رہے ہیں دیوالیا ہو رہے ہیں وزیرہ خارجہ چیئرمن بنا کے چیئرمن ایک رسید پر جھوٹی فصیت پر وہ پوری دنیا میں موج بستی کار یہ سب اپنے خرچے پہ دیکھیں نون لیگ کو نوازنا ان کا مقصد ہے صرف ابھی رمیز راجہ کو عمران خان نے کہا تھا کہ تم رکو اچھا ہوا ہے بہت اس سے فارق کیا ہے لیکن بندہ غلط لگایا ہے نجم سیٹی اس کی خدمات کا صلح ملا نجم سیٹی کی خدمات کا محافظہ دیو تھا دینا تھا تحریک اتصال تو کچھ نہیں دیتی یہاں تو پرچہ بیورکریسی آپ کو پتا ہے صوبائی حکومتیں سب مینیج ہیں تو کرکٹ کھیلنے والے آپ کو پتا ہے آپ یہ کیوں نہیں مینیج ہوں گے یہ بھی ان کے پاس موقع تھا گھر میں ہوم گراؤنڈ میں شکاست ہوگی جس طرح ملک کے حالات ہیں وہی کرکٹ کے حالات ہیں اب یہ آ کے اس کو لگایا شاہد افریدی کو بھی بلا لیے کوئی شباز شبیل کو اچھا ایڈنسٹریٹر کہتا شباز سپیڈ کہتا تھا پھر بارڈر کی در موڑی کو ہوائی فائر بھی اس نے بڑے مارے تھی تو پھر ظاہرہ فائدہ تو ہونا ہے آپ بڑوں کے آگے بچے تو بول نہیں سکتے اس لیے نجم سیٹی کو لگانا ضروری تھا اکتیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات رکوانے کے لیے بھی درخواست نون لی نے دائر کی ہوئی ہے نجم سیٹی کے چیز میرے ذہن میں آئی کہ جب عمران خان نے رمیز راجہ کو کہا تھا کہ ہٹ جو چھوڑ دو اقتدار خطب اس نے نہیں چھوڑا تھا تو اب یہ پتہ نہیں آج کل کیا کرے گا ووٹر لسٹ پرانی کے مطابق یہ الیکشن اسلامباد میں ہونے ایک سو ایک کونسلر اور یہ ہونے نہیں دے رہے اچھا آخر میں میں آپ کو پی ڈی ایم کے رینماز جو کہ اسلام ایک پہنچ کے سعودی عرب دوسرا بھی نکلنے والا ہے کیونکہ دو جماعتیاں بلاغ ہوں گی ان کی بہانہ چاہتے اس نے بھی پی ڈی ایم والے نے علاج لیکن سعودی عرب میں کونسا علاج ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اب کچھ اتحاد ہوں گے کچھ دوستیاں ختم ہوں گی اور کچھ بڑے لیول پر واردات بھی ہوگی لیکن یہ چیزیں اب ظاہر ہے ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ کور نہیں کر سکتا سٹیمنا ہے تھوڑا سا انشار اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفسیر سے بات کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازیں اللہ حافظ